ہلو اسلام علیکم یہ ممبئی کی نا بہت فیمل سویٹ افلاتون ہے اس کو کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت ہے ہی نہیں کوئی بھی نا بومبے جاتا ہے تو اس مٹھائی کو کسی بھی کنٹری سے کسی بھی گاؤں سے جاتے ہیں نا تو اس مٹھائی کو اپنے ساتھ واپسی میں ضرور اپنے گاؤں اپنے شہر لے کے جاتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اتنی آرام سے کیسے بن جاتی ہے تو بہت آسانی سے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا جزا کر لاؤ خیر چلیے اب میں نے نا اب ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کچھ چیزیں پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک کپ ماوا ہے ماوا بولے تو کھویا ایک کپ فل ہے اور ایک چمچ الائشی پاوڈر ہے ہاف کپ جو ہے اس میں دیسی گھی ہے اور ہاف کپ جو ہے شگر ہے ہاف کپ سوجی ہے اور ایک کپ فل جو ہے یہ ملک پاوڈر ہے تو یہ اتنی چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی اور یہ دیکھیں کچھ ڈرائی فروٹس ہے ہمارے پاس جس میں پیستہ ہے بادام ہے اور کاجو ہے تو اس میں کچھ اگر آپ کو اور بھی پسند ہے تو آپ اس کو بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور ایک کپ اس میں دودھ پڑے گا دودھ کی بھی ضرورت پڑے گی تو بس ہم نے یہی چیزوں سے ہم نے یہ افلاتون بنانا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم گیس کو آن کر لیتے ہیں اور اس پر پین رکھیں گے اب میں یہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ پین نا آپ ایسا فلیٹ جو سرفیس والا آپ کے پاس ہوگا نا وہ ہی رکھئے گا ایسا کڑائی وغیرہ میں مت بنائے گا اور اس افلاتون کو نا آپ دیسی گھی میں ہی بنائے گا کوئی ریفائن ڈالڈا وغیرہ مت یوز کر دیے گا بٹ اگر کچھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں بٹ دیسی گھی میں جو مزہ آتا وہ کسی میں نہیں آتا اب دیکھئے گھی میرا گرم ہو گیا تو اس میں میں نے پہلے سوجی ڈالی ہے ٹھیک ہے سوجی کو ہم فٹا فٹ سے چلائیں گے اس کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو سلو پروسس میں کریں گے تو یہ سب جل جاتا ہے تو اس کو بہت فاسٹ فاسٹ کرنا ہے تو سوجی کو ہم کم سے کم ایسے پانچ منٹ تک مطلب اکدم فٹا فٹ سے ایسا چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے دیکھئے اب ہماری سوجی پک رہی ہے نا تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو پکاتے ہوئے ایسے ہی بس اس کو چیک کرتے رہنا بار بار دیکھئے اب اس کا کلر تھوڑا سا چینج بھی ہوا ہے آپ کو بھی لگ رہے نا بس ایسے 5-6 منٹس ہو گئے میرے تو یہ کلر چینج ہو گئے اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ تھوڑی سی ہم پہلے شگر ڈالیں گے شگر جو ہے جب کیرمیلائز ہو گئے تو پھر ہم بعد میں دوسری چیزیں کریں گے دیکھئے اب ہماری شگر اس میں نہ میلٹ ہو گئی ہے دیکھئے کتنا اور اچھا کلر آ رہا ہے اس کا تو بس اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈالتے ہوئے پکانا ہے اب ہم اس میں جو ہمارے پاس ایک کپ جو ملک پاوڈر ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور باقی کے جو شگر ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بھی فٹا فٹ سے چلائیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑا چھوڑ کے چلائیں گے نا تو بھی کیونکہ ہمارا چولا بھی جل رہا ہے تو نیچے سوجی بھی جل جائے گی اور اس میں بھی گھٹلیاں بننا چالو ہو جائیں گی تو بس اس کو ہم بہت آرام سے اس کو مکس کرتے ہوئے اچھی طریقے سے پکائیں گے اور یہ سب جو بھی پروسیس آپ کریں گے نا تو گیس کا جو فلیم ہے بلکل لو رکھئے گا لو میڈیم مطلب میڈیم لو ہوتا ہے نا اس طریقے سے آپ رکھئے گا نہیں تو کیا ہے یہ بہت جلدی جلدے لگتا ہے نا تو بس اس کو اس طریقے سے بھونتے ہوئے دیکھیں میں نے بھونا ہے اور بس اس میں جو بھی گھٹلیاں نا اس کو آپ ایسے سپیشولا کی مدد سے ایسے توڑتے بھی رہے گا اور بس اس کو ہم مطلب لائٹ براؤن جو بھی ہے اس طریقے کے گولڈن براؤن کلر تک آنے تک ہم اس کو ایسے ہی بھونتے رہیں گے اس کو چھوڑ کے کہیں جائیے گا تو بس اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں دودھ ڈال دیں گے جو ہم نے دودھ رکھا ہے اس کو ڈال کر کے پھر ہم اس کو بھی چلائیں گے تو دودھ ڈالنے سے کیا ہوگا شگر جو ہم نے شکر ڈالی ہے نا وہ آرام سے ملٹ بھی ہوگی اس میں اور یہ اچھی طریقے سے کوک ہو جائے گا سو جی وغیرہ بھی جو ہے سو جی کچھ جنگہ اس کو بومبے روا بھی بولتے ہیں تو سو جی اور بومبے روا ایک ہی چیز ہوتی ہے تو بس اب ہم اس کو ایسے ہی چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے بھون لیں گے دیکھئے کتنا اچھا سا کلر آ گیا نا اب ہم اس میں کیا کریں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹ کٹ کر کے رکھا ہے یہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دیں گے مطلب تھوڑا ڈرائی فروٹ ہم اوپر سے مطلب اپنے لاتون کے اوپر لگانے کے لئے رکھیں گے اور تھوڑا اس میں ڈال کر کے اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے تاکہ ڈرائی فروٹ جو ہے نا اس کے اندر جا کے پک جائے اس مٹھائی کو نہ بنا کے آرام سے پندرہ بیس دن پچیس دن تک بھی رکھ سکتے ہیں یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتی ہے بیس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں وہ ماوہ جو کھویا ہے نا وہ ہم پورا ڈال دیں گے تو دیکھیں یہ ابھی کیسا گھٹلی گھٹلی جیسا لگ رہا ہے لیکن ابھی اس کے اندر جا کے بلکل سوفٹ ٹیکشور کا بن جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے آگے دیکھیں اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا نا میں کو مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ اپنے گھر میں اس کو بنا کے کھلائیں گے نا آپ کے گھر میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے تو آپ پلیز اس کو ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ حلبہ کیسا بنا تھا تو چلیے دیکھئے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے کھویا جو ہم نے ڈالا ہے نا اس کی اگر گھٹلیاں دکھیں گے نا تو اس کو آپ اچھی طریقے سے پورا سپیچولا کی مدد سے نا اس کو دبا دبا کے اس کو اچھی طریقے سے کریں گے دیکھیں کتنا اچھا ٹیکچر اب تیار ہو رہے نا اب ہم لاسٹ میں کیا کریں گے جب ہمارا آل موسٹ یہ فلاتون تیار ہونے پہ آئے گا نا تب ہم اس میں الائشی پورڈر جو ہم نے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے بس اس کو اچھی طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے نا اس کی بائنڈنگ ہونا چاہیے جب یہ بائنڈنگ اس کی ہوگی نا تب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا فلاتون اب ریڈی ہونے پہ آ رہا ہے تو بس اس کو بہت جلدی جلدی چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے اور اس کا جو بھی ریشو ہے نا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں صحیح سے ڈال دوں گے اگر آپ نے بنانا ہے نا تو آپ وہاں سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارا جو ہے فلاتون کا میکشر ہے نا یہ آلموست تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں ابھی سائیڈ میں تھوڑا بہت گھی بھی آ رہا ہے نا تو اس میں جو ہم نے گھی ڈالا ہے نا یہ جب تیار ہو جاتا ہے نا تو یہ گھی اپنے آپ ریلیس کر دیتا ہے سائیڈ میں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یہ ہمارا فلاتون جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ٹرے لیں گے ٹرے ہو یا کوئی بھی پلیٹ ہو کچھ بھی ہو آپ کسی بھی چیز پر ایسے گھی کو تھوڑا سا لگا دیجئے گا گریس کر دیجئے گا بس اس کے بعد جو ہے بہت اچھی طریقے سے چاروں طرف لگانے کے بعد جو اس کا یہ مکشر ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم اس کو مطلب جمعانی کے لئے رکھیں گے جمعانی کے لئے دیکھئے اب ہم نے اس کو اسپیچولا کی مدد سے تھوڑا سا اس کو ایک شیپ دے دیا اس کو ائر شیپ میں کیونکہ ہمیں اس کو بعد میں کٹ بھی کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر ڈرائی فروٹ وغیرہ لگا کر کے جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا یا آپ کتنا بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا زیادہ کم یا اس کو کیسے بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب جتنا آپ کو پسند ہے اتنا لگائی ہے اگر نہیں پسند ہے تو آپ ایک ایک پستہ یا ایک ایک بادام یا ایک ایک کاجو یہ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں ہے نا تو بس اس کو کیا کریں گے ہم نے سب لگا دیا ہے اب اس کو اسپیچولا کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے دبا دیں گے تاکہ یہ مطلب اس کے اندر پورا چلا جائے دب جائے اور جم جائے اچھی طریقے سے اس کے اندر نہیں تو کیا ہے پھر گرے گا نا تو بس یہ صحیح سے وہ ہو گیا اب ہم اس کو ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہم باہر رکھیں گے اس کو فریج میں مت رکھئے گا نہیں تو یہ کیا ہے جم جائے گا مطلب ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کو روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھنا ہے بہار ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا موہ میں پانی آ رہا ہے نا آپ کے بھی تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کریے گا بہت مزا ہے گا چلیے اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اچھا کٹ کرنے کے لیے نا آپ کوئی سا بھی شیپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے لیکن میں نے اس کو نا تھوڑا سا جو صحیح والا اصلی والا جو بومبے میں ملتا ہے نا فلاتون اس شیپ کا میں نے کٹ کیا ہے لیکن آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو ایک نکال کے بھی دکھاتی ہوں اس کی تکنیس وغیرہ کتنی اچھی ہے نا ایک توڑ کے بھی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا صافٹ اور کتنا اچھا رہتا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے نا بس کیا ہی بولیں چلیے آپ کو امید ہے کہ میری ریسی پی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ